اسلام علیکم گائز کیا علیہ السب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انڈیکیٹر نہیں ایک پوری پر سٹریٹی شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ اس سٹریٹی کو جس بھی پیر پر ڈرہ کرتے ہیں یہ آپ کو اس پیر کے بائرز اور سیلر یا اس کی پاور بتائے گا کہ اس کی پاور کیا چل رہی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی جو بائرز ہیں وہ ان کی پرائیز جو تدا ان کی ہے تدا وہ ایٹی فیصد بتا رہا ہے اور سیلر جو ہے سیلنگ میں بتا رہا ہے یورو ایس ڈی کو بارہ فیصد ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ اس سے ایک تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ ٹریڈ لگانے میں بینیفٹ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اس فلاں پیر میں اس کا جو بولیش پریشر ہے یا بائرز کی ویلیو کتنی ہے تو یہ آپ واج کر لیں یہ دیکھیں اگر یہ بائی بدا رہا ہے تو مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس میں یہ بہت اچھی اور ایک مہنگی سٹریٹی ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ چیزیں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ کافی سارے دوست تھے جو بول رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو میرے پاس یہ بھی ہے اور کافی اور بھی کچھ ایسی سٹریٹیز ہیں میں ان کو چیک کر رہا ہوں ان پر ورگ کر رہا ہوں جو جو اچھا ورگ کر رہی ہیں چھٹ لے کے آ رہی ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ ٹائم با ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ جس پر شیئر تو کر رہا ہوں لیکن ہر بندے کو ہر چیز اچھی نہیں لگتی ہر بندہ ہر چیز پر کام نہیں کر سکتا ہر بندہ ہر سٹریٹیجی پر کام نہیں کر سکتا یا اس کو اس طرح سے وہ چیز نہیں اچھی لگتی تو آپ جس کو جو چیز اچھی لگے وہ ڈاؤنلوڈ کریں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنی ٹریڈ کریں اور بینیفٹ لیں ابھی اس ویڈیو میں میں آئیس کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا کہ اس کا ٹیپ پی سٹاپ لات ساری چیزیں میں ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ اکٹر ایفیکس بروکر میں اکانڈ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں فرسٹ والے لنک کو پریس کر کے آپ نیو اکانڈ اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اگر وہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو تو میں ابھی سے اس کی فائل جو ہے وہ ٹیلیگرام میں شیئر کر رہا ہوں آپ وہاں سے ٹیلیگرام کو جوائن کر کے آپ وہاں سے اس کو لے لیجئے گا کوپی کر کے اپنے چارٹ پر پیسٹ کر لیجئے گا اچھا اس کی بیس فائلز ہیں بیس فائلز کو آپ نے ایک فائل کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں فائل آپ نے کوپی کر لی کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اوپن ڈیٹا فولڈر میں جانا ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایل فور اور یہاں پر انڈیکیٹر انڈیکیٹر میں جہا جا کر آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ فائل پڑی ہوئی اس کا نام میں نے چینج کر دینا تو اس کو پیسٹ کر لینا آپ نے اس کو پیسٹ کر لیجئے گا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو کر دینا ایکسٹریکٹ ہیئر جیسی آپ اس کو ایکسٹریکٹ ہیئر کرتے ہیں تو یہ والی فائل ادھر ایکسٹریکٹ ہیئر کرنے کے بعد آپ نے ادھر اپنے آ جانا ہے چارٹ میں چارٹ میں آنے کے بعد اپنے نیویگیٹر ونڈو کو اوپن کر کے اس کو یہاں پر ریفریش کر لینا ہے ریفریش جیسے ہی کریں گے نا تو پھر اس کی کچھ فائل بیس فائل ہیں یہ والی ساری کی ساری آپ کو اپنے چارٹ پر ڈرا کرنے ہوگی ڈرا کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے چارٹ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی سیٹنگ ہو جہاں پر اگر کوئی بڑا دکھ رہا ہو تو اس کو اس طرح سے کر لینا ہے کام اس کی کر لینا ہے نیچے کی طرف اور اس میں ٹی پی اور سٹاپلس آپ کو دونوں ملیں گے اگر آپ ایک پر مینی مینجمنٹ کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھا پروفٹ ہے کیونکہ یہاں پر یہ اس نے آپ کو کلیر کرنا ہے کنفرم کرنا ہے کہ بھائی یہاں سے بولش یا یہاں سے آپ بائی کا اڈر لے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی اس والے ایریا پر وہ بائی کا اڈر اقاضی یہ سگنل بنتا ہے آپ نے یہاں سے بائی لگا لینا ہے بائی لگانے کے بعد جو آپ کا سٹاپلس بنے گا وہ ن نیچے بنے گا ٹھیک ہے جو اس کا لاسٹ پرائس جو جہاں سے آپ نے بائی کیا اس کا جو سب سے لو والا ایریا ہے اس کے نیچے چار پانچ پر آپ سٹاپلس لگائیں ٹی پی کی بات کرو ہیں تو وہ کریں تو وہ ٹی پی کی بات کریں تو وہ اس کا جو رسک ٹو ریوارڈ کے حوالے سے ڈیسٹو ٹو لگا سکتے ہیں ڈیسٹو ٹو ٹک مینیمم ہونا چاہیے لیکن ڈیسٹو ٹو ٹو تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں بطلب کے جو آپ کا سٹاپلس بن رہا ہے ٹی پی اسے ڈبل لگائیں اور جیسے ہی آپ ابھی اس میں ہم نے ایکزٹ کہاں پہ ہونا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک تو ہو گیا رسک ٹو ریوارڈ کے حوالے سے اور دوسرا جب بھی یہ دیکھیں اس نے سیلنگ کا سگنل دیا یہ والا سیلنگ کا ایک سگنل دیا تو آپ نے وہاں پر اپنی ٹریڈ کو ایکزٹ کر لینا ہے کلوز کر لینا ہے جب جب آپ کو یہ بلو گلر کا ایرو ملے آپ یہاں پہ بائے لگائیں سٹاپ لوس جو لاسٹ لو ہو اس سے چار پانچ پپ نیچے لگائیں اور ٹی پی جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے رسک ٹو ریوارڈ کے مطابق ون ہسٹو ٹو اگر وہاں پر آپ کا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگزیمپل کے طور پر فرسٹ اف آل تو یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرے گا اگر جیسا کہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا اور بتاؤں ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بائے کارٹ رپلیس کیا اس پرائس سے یہ سگنل بنا اور یہاں سے ہم نے بائے کارٹ رپلیس کیا سٹاپ لوس مارا بن رہا ہے جی ٹوائنٹی تری پیپس کا ایچ ون اور ایچ فور ٹائم فریم میں ایچ ون میں یہ بیسٹ کام کر رہا ہے آپ اس پر ایچ ون میں کام کریں باقی جو بھی آپ اس پر اس کو فرسٹ اف آل آپ نے ڈیمو پریکٹس کرنا ہے ون ویک تک پریکٹس کریں اس کے بعد اس کو ریئر میں لے کے جائیں یہ ویڈیو کوئی انویسمنٹ اڈوائز نہیں ہے آپ کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہے اچھا اس کا جو سٹاپ لوس مر رہا ہے کوئی پچیس سے تیس پیپ کا بن رہا ہے تو اس کا ریسک تو ریوارڈ کے مطابق تو سکسٹی پیپ کا اس کا بننا چاہیے اگر پچیس سکسٹی پیپ کا اگر سٹاپ لوس تیس پیپ کا ہے تو وہ سکسٹی پیپ کا بننا چاہیے تو یہ سیمٹی پیپ کے راونڈ آبورڈ بن رہا ہے بٹ جیسے ہی آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے آپ نکل جائیں اگر نہیں پورا ہو رہا مین کے کچھ پیپس رہتے ہیں تو وہ یہ سیلنگ کا سگنل دے دیتا ہے تو پھر بھی آپ کو اس ٹریڈ سے نکل جانا چاہیے اگزٹ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے پھر نیکس ٹریڈ کا ویڈ کریں جیسا اور جب جب یہ یہ ٹرینڈ لائن بھی ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جب جب یہ ٹرینڈ لائن یہ ٹرینڈ لائن اس نے ڈرہ کی گئے اس پر بھی ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھی ہے بہت کمال کی یہ چیز ہے یہاں پہ یہ سپریڈ بھی بتاتی ہے اس پیر کا جس پر آپ نے ڈرہ کیا اس کا ہائک ہے اس کا لوک ہے اور اس یہاں پہ پاوری بھی شیئر کرے گی آپ کے ساتھ بتائے گی آپ کو کئی اتنے فیصد یا اتنی اس کی بڑرن ہے اتنے بائر ہیں اتنے سیلر ہیں ان کی ویلیو کا ہے تو جیسا جیسا یہ دیکھیں اور ابھی میں یہاں سے اگر آپ بلش بائی کا اٹر پلیس کرتے ہیں سٹاپ لوس کا بتا دیا ٹی پی وہاں پہ بتا دیا اور ایکزٹ جو ہے نیکسٹ ایرو اگر آپ کو سی ایکزٹ ہو جانا ہے اپنا ٹریڈ کلوز کر لینا ہے اور ایک چیز شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ کہ جب یہ دونوں اکٹھیں مل جائیں آپ کو تو پھر کیا کرنا ہوگا دیکھیں یہ پہلے سیلنگ میں ملی ٹریڈ سیلنگ میں ملی لیکن آپ نے اس چیز پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اگر آپ کو ٹرینڈ لائن کو نیچے سے ٹریڈ لیں اور ٹرینڈ لائن کے اوپر سے ٹریڈ لیں یہ جو لائن ایک تو میڈل میں درمیان میں لائن انہوں نے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب یہ لیول نیچے کی طرف ٹچ کرے ٹچ کرنے کے بعد یا یہ جو درمیان والی میڈ لائن ہے اس کے نیچے نیچے اگر آپ کو ٹریڈ ملے تو اس کا بیسٹ وہ ملے گا آپ کو مین کے اچھا اس کا ہوگی پروفٹ ریشو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے سیلنگ کی مارکنی ٹچ کیا سیلنگ کی تو اس کا کیا ہوگا آپ نے یہاں پر سٹاپ لوس لگایا ہوگا مین کے آپ کا سٹاپ لوس میں بھی ہٹ ہو گیا مان لیتے ہیں تو آپ نے نیکسٹ دوبارہ سے انٹری لے لینی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے انٹری لیں اور تھوڑا سا اور اوپر کی طرف چلے جائیں ویسے اگر آپ یہاں سے لیتے ہیں تو آپ کا جو لاسٹ ہائی تھا وہ یہاں پہ بن رہا ہے تو اس کے مطابق تو یہ سٹاپ لوس ہیٹ نہیں ہوا بٹ پھر بھی آپ نیئر بائی سٹاپ لوس لگاتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹریڈ کا اصول یہ ہے کہ آپ اس کا جو پراپر سٹاپ لوس بن رہا ہے نا اس پر ہی کام کریں اور یہ نہیں کہ میں نے بیس پیپ کا سٹاپ لوس لینا ہے یا میں نے دس پیپ کا لینا ہے اور اس کا پچاس پیپ کا بن رہا ہے تو آپ کو پچپن پیپ کا لینا چاہیے اگر سٹاپ سیمٹی پیپ کا بن رہا ہے تو آپ اگر نہیں سمجھا ہاری کچھ ٹریڈ کی تو چھوڑ دیں اس کو نیکسٹ پیر پر چلے جائیں اب جس پیر پر بھی اس کو ڈراغ کریں گے اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی میں اس کی فائلز کو ٹیلی گرام میں آپ کے ساتھ سامنے ہی شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹیلی گرام کو میں نے اوپن کیا اور میں نے اس کو کوپی کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں میں سینڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں اب اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو انجوائے کریں اس کا کافی اچھے ریزارٹس ہیں بینیفیٹس ہیں تو آپ اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا گا تو چلتے ہیں تب تک چلتے ہیں کی سیکھلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ